سچیت ہو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا ویرودی شیطان گرجنے والے سینگ کی نئی اس خوج میں رہتا ہے کہ کس کو فارڈ کھائے تو یہاں ہندی میں لکھا ہے کہ خوج میں رہتا ہے لیکن جب آپ انگلیش میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے وارکس آرونڈ اور کچھ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے رومز آرونڈ جس کا مطلب ہے کہ وہ کھومتا ہے اس پرسی پر کہ کس کو فارڈ کھائے مطلب صاف ہے کہ وہ ہے بندہ ہوا یا انڈرگرونڈ نہیں ہے تو شیطان انڈرگرونڈ نہیں ہے اس کے دوت جو اس کے ساتھ گرائے گئے تھے وہ ہے انڈرگرونڈ نہیں ہیں وچنوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہے ہوا میں ہیں وہ ہے اکاشوں میں ہیں اور وہ ہے کائنات میں ہیں تو اس سب سے بات تھوڑی اور بھی گمپیر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسے سنسار میں رہتے ہیں جو شیطان کے کنٹرول میں ہے جو اس آتمک سیناؤں کے کنٹرول میں ہے جو کی ہمارے اوپر اکاش میں رہتی ہیں اور اگر جب سچائی یہ ہے تو اس سے ہمیں ایک کلو مل جاتا ہے کہ شیطان کام کیسے کرتا ہے دیکھئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ہم اس سنسار میں ان لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ شیطان ایک ایسا پرانی ہے جو نیچے انڈرگرونڈ میں یا آگ میں رہتا ہے اور یہی بات ہے جو شیطان چاہتا ہے کہ ہم مانے وشواش کریں اور یہ ایک ڈیسیپشن کا گمراہی کا ایک حصہ ہے کیونکہ جب تک ہم نیچے دیکھتے رہیں گے ہم اوپر نہیں دیکھ پائیں گے اور میں نہیں چاہتا ہے کہ ہم اوپر دیکھیں کیونکہ جب آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں ائر، ہوا، اکاش اوکے تو یہ سب جروری کیوں ہیں دیکھیں یہ بہت ہی جروری ہے تو ان ہواوں میں اکاش میں کونسی چیز سفر کر رہی ہے ریڈیو ویفز، ٹیلی ویجن کے سیگنل اور کمیونکیشن نیٹورکس، انٹرٹینمنٹ نیٹورکس اور ہر روز کروڑوں ایسے سیگنلز ہمارے آس پاس میں گھومتے ہیں تو ہوا، اکاش یہ ہماری آج کی مارڈن ٹیکنالوجی کا ایک ہائیوے ہے جس کے اوپر سے سب کچھ ہو کر آتا ہے لیکن کون ہے جو اس ہائیوے کو کنٹرول کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بائبل کیا کہتی ہے ایفیسیوں دو ایک اور اس نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے قارن مرے ہوئے تھے جن میں تم پہلے اس سنسار کی ریتی پر اور اکاش کے ادھیکار کے حاکن ارثات اس آتما کے انسار چلتے تھے جو اب بھی آگیا نام ماننے والوں میں کاریا کرتا ہے تو یہاں پر یہ وچنا میں صاف صاف بتا رہا ہے کہ شیطان اکاش کا حاکم ہے رولر آف دی کنگڈم آف دی ائر دوسری ٹرانسلیشن میں یہ کہا گیا ہے پرنس آف دی پاور آف دی ائر مطلب راج کو مار ہے وہ تو جو کوئی ہوا کی ترنگوں کو کنٹرول کرتا ہے وہی ریڈیو کی ترنگوں کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے ٹی وی سگنل کو بھی اور کمیونکیشن کے جو نیٹورکس ہیں ان کو بھی تو جب تک شیطان ہمارے اوپر ہے تو یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ کیوں اس کا پربعہ آج ہماری دنیا میں اتنا جیدہ ہے میڈیا اس کے کنٹرول میں ہے تو اس کارن اب ہم صاف صاف دیکھ پا رہے ہیں کہ کیسے شیطان ہمارے سنسار کو دنیا کو پربعہ دی یعنی انفلونس کر رہا ہے تو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ بھرے ہی شیطان ہوا میں یا اکاش میں ہے لیکن وہ ہے اس سب کو کنٹرول کر سکتا ہے لوگوں کو پربعہ کرنے کے لیے لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ بھی اس پرسی پر ہو رہا ہے تو اب بھوت پریتوں یا پشاچ جسے ہم انگلش میں ڈیمنز کہتے ہیں ان کا کیا؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ان فالن انجلز یعنی گرائے ہوئے دوتوں کو ان پریتوں یعنی ڈیمنز کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں لیکن ہاں ہم اسے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے کلیسیوں میں ان ساری باتوں کو اتنی ڈیٹیل سے سمجھایا یا بتایا نہیں جاتا ہے تو اسی لیے ہم یہ سب باتوں کو سیکھ رہے ہیں اوکے تو سنیے یہ فالن انجلز یعنی گرائے ہوئے سورگ دوت ان ڈیمنز سے یعنی پریتوں سے بہت الگ ہیں پویتر بائبل میں ان ڈیمنز یعنی پریتوں کو ایک دوست آتماوں کے روپ میں ہی درسایا گیا ہے کہیں پر بھی انہیں شریرک پرانیوں کے روپ میں نہیں درسایا گیا ہے انہیں ایک ایسی آتما کے روپ میں درسایا گیا ہے جو کہ اتنی طاقت اور اتنی powerful نہیں ہیں اور یہ آتمایں ایسی دکھائی گئی ہیں جو اکثر اس خوج میں رہتی ہیں کہ کسی کو جکڑیں کسی کو possess کریں کیونکہ یہ آتمایں ہیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہیں کیونکہ اس physical دنیا میں ورلڈ میں انہیں اپنا کام کرنے کے لیے جرورت ہے ایک فیزیکل شریر کی تو یہ پریت یہ ڈیمنز دس آتمائیں ہی ہیں اور بینا کسی کو پوسیس کیے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں اب ایک بہت بڑا سوال آپ سب کے منوں میں چل رہا ہوگا کہ اوکے ٹھیک ہے تو یہ ڈیمنز یہ پریت کون ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں جب ہم پرچین اسرائیل کی تھیولوجی کو دیکھتے ہیں تو پرائمری آئیڈیا کہ یہ ڈیمنز یہ پریت کہاں سے آئیں تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ نو کے سمیے جو جل پڑ آئی تھی اس کے بعد تو نیفلیم آپ کو یاد ہوں گے دانو تو بہت سے ردوان یہ مانتے ہیں کہ جب اس پرلے نے ان ہائیبریڈ پرانیوں کو مار دیا تو ان کی آتمائیں اب ڈیمنز یا پریت بن کر گھومتی ہیں اور بہت سے پرچین اسرائیل کے ڈوکیمنٹس اور ڈیٹسی سکرول اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے کی بک آف اینوک اور بک آف جوبیلیس تو یہ ایک بہت ہی متعپون ادھیان ہے کیونکہ اگر یہ ڈیمنز یہ پریت نیفلیمز یعنی دانووں کی آتمائیں ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں یہ اگیات اوڑن وستوں میں جو ہمیں دکھائی پڑتی ہیں اوپر کہ یہ ڈیمنز یعنی پریت نہیں ہیں ورن یہ فالن انجلز گرائے ہوئے سورگ دوت ہیں کیونکہ ان فالن انجلز ان سورگ دوتوں کے پاس آتمک شریر ہیں اب آپ میں سے کوئی شیط جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یہ کہے کہ ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے اوپر ہوا میں ایسے پرانی ہیں جو ہم سے طاقتور اور بہت ایڈوانس ہیں اگر ایسا ہے تو کیوں وہ نیچے آ کر ہمیں ہرٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا نقصان نہیں کرتے ہیں کس نے انہیں روک کر رکھا ہے تو یہ سوال سچ میں بہت ہی بڑیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہیں کس نے روک کر رکھا ہے پرمیشر کی طاقت نے چلیے تھوڑا پیچھے جلتے ہیں کیا آپ کو یاد ہے ایوب ایوب پرمیشر کے پتی بہت ہی وفادار تھا اور شیطان اور اس کے دودھ ایوب کا نقصان کرنا چاہتے تھے اب شیطان بھلے ہی ایوب سے بہت طاقتور اور بہت ہی ایڈوانس تھا لیکن وہ ایوب کا ایک بال بھی بھانکا نہیں کر سکا جب تک اس نے پرمیشر سے پرمیشر نہیں لی پہلے اور یہ بات بہت ہی عدود ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے پاس ultimate یا پوری final اجادی نہیں ہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے ورن وہ وہی کر سکتا ہے جس کی پرمیشر اسے انومتی دیتا ہے اور اگر پرمیشر اسے کسی جیس کی انومتی دیتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑے مقصد اور مہمہ کے لیے ہے جو شاید آج ہماری سمجھ سے دلکل باہر لگے اب ایوب پرمیشر کا لکھا ہے کہ دوست تھا اور شیطان کو انومتی جائیے تھی اس کا نقصان کرنے کے لیے لیکن آپ آپ اور میں ہم پربیشو مسیحی کے لہو کے دوارہ خریدی ہوئی اس کی سنتان ہیں تو سنیے مجھے جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ مسیحی میں کون ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا بھی شروع ہو جائے گا کہ کیوں فالن انجل گرائے ہوئے سوردود آپ کے گھر میں آنا نہیں چاہتے ہیں سنیے آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس یشو مسیحی کا دیا ہوا ادھیکار ہے سب سے پہلی بات کہ مسیح یشو کے نام سے آپ کے پاس طاقت ہے اور دوسری بات پرمیشر کے سوردود آپ کی رکشہ کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں پڑھئے پریدیتوں کے کام ادھیک بارہ وچن پندرہ عبرانیوں ادھیک تیرہ وچن دو اور متی ادھیک اٹھرہ وچن بیس پرمیشر کے دودھ آپ کے پاس ہیں جو آپ کی سرکشہ کرتے ہیں اور جب آپ یشو مسیحی کے سامرتھی نام سے پراتھنا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے شاید سوچا ہوگا کہ یہ ویڈیو شیطان اور اور اس کے فالن انجل سے یعنی گرائے ہو سورک دوتوں کے بارے میں بات کرنے والی ہے لیکن نہیں اس سندیش کا مقصد صرف شیطان اور اس کی طاقتوں کو ایکسپوز کرنا ہی نہیں ورن اس کی کمزوریوں کو سامنے لانا بھی ہے جب آپ پرمیشر کے بیٹے یا اس کی بیٹی ہیں تو کوئی بھی فالن انجل کوئی بھی ڈیمن کوئی بھی پریت کوئی بھی آپ کے سامنے آ کر آپ کا نقصان نہیں کر سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے منوں میں شاید بھائے ہوگا کچھ لوگ ان دوست آتمک سیناؤں کے بارے میں سوچ کر گھبر آتے ہوں گے تو میرے پریو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوست آتمہ کوئی بریت آپ کے آس پاس ہے اور اگر آپ مسیحی کو جانتے ہیں تو یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے ادھکار کو استعمال کریں اور اسے بگھائیں اپنے گھر سے یشو مسیحی کے نام سے اگر آپ یشو مسیحی پر وشواش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا سبھند بہت گہرا ہے تو میرے پریو شیطان آپ کے راستے میں کبھی بھی آنا نہیں جائے گا وہ پولو سے ڈرتے تھے وہ یشو مسیحی سے ڈرتے تھے اور اگر آپ یشو مسیحی کی سنتان ہیں تو وہ آپ سے بھی ڈریں گے اور یہ فالن انجلز وہ بھی یشو مسیحی کے نام سے کانپتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فالن انجلز اور کسی سے ڈرتے ہیں اس بندی گرہے میں گھرائے جانے سے جہاں ان فالن انجلز کو باندھا گیا ہے جنہوں نے نوہو کے سمیں اس تریوں کے ساتھ گناہ کیا تھا تو اس قارن یہ فالن انجلز ڈرتے ہیں اس گہرے گڑے کے بندی گرہے میں جانے سے تو یہ فالن انجلز بھی آپ کا سامنا کرنا نہیں جائیں گے کیونکہ شیطان پرمشر کی سنتان سے اس کے بیٹے بیٹیوں سے ڈرتا ہے تو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا پتہ آپ کا فادر پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو آپ ڈر نہیں سکتے ہیں تو اس سچائے کے ساتھ میں اس میسیج کو سمیڑنا چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ٹاپک بہت ہی انٹریسنگ بہت ہی روچک ہے لیکن ایک بہت ہی مہت و پونڈ بات جو میں فالن انجلز پیشاچوں اور ڈیمنز کے بارے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پربو یشو مسیح کے نام میں آپ کے پاس ان سب کے اوپر طاقت ہے تو سینکو سو مچ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا اور امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا اگر ایسا ہے تو بہت سے ہمارے ایسے مسیح آئی وہن ہیں جنہیں اس ویڈیو کی اس سندیش کی ضرورت ہے